پندھرواں باب اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ رحمی ان کا مخالف ہو کر آیا سو اب تجا اور امالی کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خار گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال چنانچہ ساؤل نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا سو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے اور ساؤل امالی کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھا اور ساؤل نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو امالی کیوں کے بیچ سے نکل جاؤ تانہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے سوکینی امالیکیوں میں سے نکل گئے اور ساؤل نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نکمی تھی نیست کر دیا ساؤل بحسیت بادشاہ رد کیا جاتا ہے تب خداون کا کلام سیمول کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سیمول کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداون سے فریاد کرتا رہا اور سیمول صویرے اٹھا کہ صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے اور سیمول کو خبر ملی کہ ساؤل کرمل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا ہے پھر سیمول ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اسے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا سیمول نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانہ کیسا ہے جو میں سنتا ہوں اور ساؤل نے کہا کہ یہ لوگ ان کو عملیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداون تیرے خدا کے لیے زبا کریں اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا تب سیمول نے ساؤل سے کہا ٹھہر جا اور جو کچھ خداون نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے سیمول نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا اور خداون نے تجھے مسح کیا تاکہ تُو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اور خداون نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے پس تُو نے خداون کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداون کی نظر میں برا ہے ساؤل نے سیمول سے کہا میں نے تو خداون کا حکم مانا اور جس راہ پر خداون نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداون تیرے خدا کے حضور قربانی کریں سیمول نے کہا کیا خداون سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا میڈھوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش سوچوں کہ تُو نے خداون کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے ساول نے سیمول سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداون کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خداون کو سجدہ کروں سیمول نے ساول سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خداون کے کلام کو رد کیا ہے اور خداون نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی سیمول جانے کو مڑا ساول نے اس کے جبے کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا تب سیمول نے اس سے کہا خداون نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خداون تیرے خدا کو سجدہ کروں پس سیمول لوٹ کر ساول کے پیچھے ہو لیا اور ساول نے خداون کو سجدہ کیا تب سیمول نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی سیمول نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی اور سیمول نے اجاج کو جلجال میں خداون کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سیمول رامہ کو چلا گیا اور سول اپنے گھر سول کے جبا کو گیا اور سیمول اپنے مرتے دم تک سول کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیمول سول کے لیے غم کھاتا رہا اور خداون سول کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا موسیقی موسیقی